اسلام علیکم اوپی جی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیف جرسس آف پاکستان جرسس ساکر نصار نے گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں لڑکیوں کے سکول جلائے جانے کا نوٹس دے دیا سن بھر میں یوم شہدہ پولیس منایا جا رہا ہے سن پولیس کے تین ہزار سے زیاد شہدہ کو خراج وقیدت پیش کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی چیرمن امران خان کی جانب سے چلاس میں تعلیمی دارے جلائے جانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم اور سکول کی سیکیورٹی کو اولین ترجیحات قرار دے دیا گیا اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال آموں سے مالا مال ہو گیا تین روزہ مینگو فیسٹیول میں پھلوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اسلام آباد سے چھوٹے بڑے جھوک در جھوک چلے آئے ایف آئی اے نے منی لانڈنگ کیس میں ثابت صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو طلب کر لیا نوجوان ادکار آہد رجامی نے سجل علی سے اپنے تعلقات کے حوالے سے قیاس آرائیوں پر رد عمل کے دوران ادکار اکلی اپنے جذبات کا اظہار کیا سو سب جھلالی پرچم کی بہار بچوں اور نوجوانوں کا جوش و خروش ہے اروچ پر ایڈنائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بلٹن میں خوش آمدین بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پاکستان چیف جسٹس ساکیب نصار نے گلگت بلٹستان کے علاقے دیامر میں لڑکوں کے سکول جلائے جانے کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس نے سکول جلائے جانے کے واقعات پر حکومت پاکستان سیکیٹری ازاد کشمیر گلگت بلٹستان اور سیکیٹری داخلہ سے ارتالیس گھنٹوں میں جواب طلب کر لیا چیف جسٹس میاں ساکیب نصار نے گلگت کے علاقے سے لازمیں لڑکوں کے بارے سکولوں کو نظریاتش کرنے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سیکیٹری داخلہ سیکیٹری امور وزارت گلگت بلٹستان سے ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آتہ زدگی کے واقعات کی ریپورٹ ارتالیس گھنٹے میں پیش کی جائے دوسری جانے ترجمان گلگت بلٹستان حکومت کا کہنا ہے کہ دیامر میں سکول جلانے والوں کی تلاش میں سیکیورٹی اداروں نے دارے لو تانگیر میں چھاپے مارے اور چار مشتبہ فراد کو گرفتار کیا ہے کچھ بات کریں گے سندھ بھر میں یوم شہدہ پولس بنایا جایا رہا ہے سندھ پولس کے تین ہزار سزاد شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پولس کے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدہ پولس منایا جا رہا ہے کراچی سمیت ملک کے دوسرے شہروں میں شہید پولس اہلکاروں کے لیے قرآن خوانیوں اور دیگر تقریبات کا اتمام کیا گیا ہے مختلف ہیڈکوارٹرز میں سیمینارز اور تقریب کا اتمام کیا گیا ہے یوم شہدہ پر پولس کے اعلی حکام کے جانب سے شہدہ کی قبر پر حاضری دی گئی اور پھولوں کی چادر چاہی گئی اس موقع پر پولس کے اعلی افسران کا کہنا تھا کہ شہدہ پولس اور ان کے کارنامے پولس کے سنہری تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں جو نئے آنے والے افسران اور جوانوں کے لیے مشلے راہ ہیں انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے ہم شبہ روز کام کرتے ہیں عمام کیلئے کرتے ہیں ہم کی جان مال اور عزت کی خاصت کیلئے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے شہدہ کی فیملی سے میں ویسے بھی انٹیش رہتا ہوں یوم شہدہ منانے کا مقصد تجدید اہد اور عوام کی جان مال کے تحفظ کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے قوم کے عظیم ثبوتوں کو سلام پیش کرنا ہے یوم شہدہ پر پولس حلکاروں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ عوام کے جان مال کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے میں شہدہ کے خاندان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مسائل میرے ذاتی مسائل ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے میں ہر ممکن حد تک پوشش کرتا رہوں گا یوم شہدہ پولس کے موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر حسن اسکری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پولس کے شہدہ نے اپنے لہو سے امن کی داستان رکم کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کے جان مال کی حفاظت کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے پولس افسران و اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شہدہ کے وارثین پولس آفیسرز اور جوان مہمانے مہمانانے گرامی قدر پولس کی اس تقریب میں اپنی شرکت کو اپنے لیے باعث افتخاب سمجھتا ہوں وہ اس لیے بھی کہ اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ شہدہ کو سلام عقیدت پیش کیا جائے اور ان جوانوں کو یاد کیا جائے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ایک عظیم ترین قربانی دی تاکہ ہم لوگ جو آج زندہ ہیں وہ ایک محفوظ اور بہتر زندگی جو ہیں وہ گزار سکیں اور انہوں نے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پرستکون کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے قربانی دی خبر شامل کریں گے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی جانب سے چلاس میں تعلیمی ادارے جلائے جانے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے بچوں کی تعلیم اور سکولز کی سیکیورٹی کو اولین ترجیحات بنایا جائے گا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی جانب سے چلاس میں تعلیمی ادارے جلائے جانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم اور سکول کی سیکیورٹی کو اولین ترجیحات قرار دے دیا سماجی رابطے کی سائٹ ٹیوٹر پر اپنے پیغام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے چلاس میں تعلیمی ادارے جلائے جانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کے تعلیمی اداروں کو جلانا انتہائی افسوسناک ہے امران خان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا اقدام ناقابل خبول ہے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائیں گے نائے پاکستان میں بچوں کی تعلیم اور سکولوں کی سیکیورٹی اولین ترجیحات میں شامل ہیں خیال رہے کہ چلاس اور دیامر میں شرپسندوں نے بارہ گلز سکولوں میں توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی جبکہ بارودی مواد کے دھماقے بھی کیے گئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس چارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے